جیس سلام علیکم کیاپسکس آج کے لیکچر آغاز کرتے ہیں لیکس احمد سکس وی تری آج کے لیکچر میں ہم کیش بجٹ پرپیئر کرنا سیکھیں گے کیش بجٹ کمپیریٹیو بلی بہت آسان ہے کیونکہ اس میں جو زیادہ تر کلکوشن یوز ہوتی ہیں وہ آپ آل ایڈی سیکھ چکے لیکن اس سے پہلے فالکت مارا کوئیسن آپ نے اٹیمٹ کیا کوئیسن باقی سارا کوئیسن ہم نے کل کر لیا تھا کلوزنگ سٹارک فینش گوڈ کی ویلیویشن رہ گئی تھی ٹھیک ہے وہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ کر لیں گے اور آپ نے کمیٹ بھی کیا تھا کر لیں اس میں صرف اس لوڑ نے ایک کوئیسن پوچھا ہے کہ جب ہم کلوزنگ سٹارک کی ویلیویشن کرتے ہیں اس کے لیے درکھے دو طریقے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جس طرح اوپننگ کاسٹ کا سٹکچر اس نے دیا تھا کہ ایک یونٹ کی کاسٹ میں مٹیریل اتنا شامل ہے لیبر اتنے ویریابل آور ہیڈ اتنے فیکسٹ آور ہیڈ اتنے اسی طرح ہم کلوزنگ کاسٹ کا سٹکچر بھی کلکلیٹ کر لیں کوئیسن میں جو اس نے انفرمیشن دییا ہے کہ اوپننگ مٹیریل جتنا تھا اس کو ہم نے اس سال کی انفلیشن سے ملٹیپ لائی کر دیا اور اس سال جو مٹیرل ویسٹیج بغیرہ کا ڈیفرنس ہے اس سے اس سال کا ریٹ آ گیا مٹیریل کا لیبر میں اوپننگ اٹھایا ایفیشنسی انفلیشن کا ایمپیکٹ لیا کلوزنگ آ گیا ویریابل آور ہیڈ اوپننگ اٹھایا انفلیشن کا ایمپیکٹ لیا کلوزنگ آ گیا فیکسٹ آور ہیڈ میں اسی طریقے سے کلکلیشن کی کتنا ہے ڈیوائیڈ کر دیا اس کے بعد ٹوٹل آ گیا اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہم نے کپیسٹی کے ساتھ جو یورپروڈیویس ہے ریٹ آ گیا ایک طریقہ یہ ہے یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ ٹائم کنزیومنگ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ساری کلوزن آپ کو دو دفعہ کرنی پڑ گئی ایک دفعہ تو آپ نے اوپر کاؤسٹ آف سیلز کلکلیٹ کرتے ہوئے مٹیریل لیبر آور ہیڈ کو ویڈیو لے کیا اگری ٹوٹل ماؤنٹ ایک دفعہ انڈیویڈیل کاؤسٹ کلکلیٹ کرتے ہوئے تو اس کا ایک آسان حل بھی ہے آسان ہے لیکن اس میں تھوڑی سی ایڈجسمنٹ کرنی پڑتی ہے تو بھائی نے ان کے ذہن میں وہی آسان حل آیا کہ سر وہ جو منفیکشننگ کاؤسٹ ہیں ٹوٹل اس کو ڈیوائیڈ کر دیں یونٹس منفیکشنڈ کے ساتھ تو وہ بھی کاؤسٹ آ جائے گی پر یونٹ کاؤسٹ اسی کو یوز کر لیتے ہیں یہ آسان ہے کیونکہ اس میں جو فیگرز یوز کریں گے وہ آلیڈی کلکلیٹڈ ہے لیکن ٹویسٹ کہانی میں تب آیا جب انہوں نے منفیکشنگ کاؤسٹ ہو ہے یہ اماؤنٹ اس کو ڈیوائیڈ کیا ٹوٹل یونٹس پروڈیوز کے ساتھ تو انہوں نے کہا سر اس سے کاؤسٹ کچھ اور آتی ہے کلکلیٹ کر کے دیکھیں اس سے ڈیوائیڈ کریں کاؤسٹ کچھ اور آتی ہے نیچے یونٹ کاؤسٹ یہ کچھ ہو رہا ہے یہ 2817.69 ہے یہ اس سے کم آئے گی کوئی کتنی آئی چھو دھر فرق کس چیز کا کوئی سوڑ بتا سکتا ہے شاباش یہ مٹیریل کنزیون کی جو فیگر ہے اس میں کچھ اوپننگ سٹاک شامل ہے جو کہ پرانی ریٹ پہ ہے آپ نے یہ سارے کا سارا نیو ریٹ کے اوپر لینا ہے کیونکہ کلوزنگ سٹاک اس سال کی ریٹ بھی آئے گا ٹھیک ہے تو اس لیے اگر آپ اس کو اڈجسٹ کریں گے تو آپ کی یہ اماؤنٹ کریکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کو اڈجسٹ کیسے کریں گے آپ سمپل آپ نے یہ جو کنزمشن کلکلیٹ کی ہے ڈیفرنٹ کر کے کیا نا آپ نے یہ سارے کا سارا جو مٹیریل کنزیونڈ ہے لیٹر سٹیٹ کے اوپر ہی لیجئے ویلیویشن کے لیے پھر اس کو جب آپ نمبر اور ہی نوٹ پڑیوز سے ڈیوائیڈ کریں گے صحیح آنسر آئے گا یعنی وان وان نائن فائی فائی سیون فائی یہ اس سال کے مٹیریل کنزیونڈ ہے کوئیسن کے اندر ہم نے اس کو لگ لگ کیا کیونکہ ایکچوال کنزمشن تو دہر ہے ڈیفرنٹ ہوگی جب آپ اس سارے کو ملٹیپلائی کریں گے ٹونٹی کے ساتھ اور ملٹیپلائی کریں گے وان پوائنٹ زیرو ایٹ کے ساتھ یعنی سب پہ ہی انفلیشن ریٹ ایٹ پرسنٹ لگا دیا تو یہ مٹیریل کنزیونڈ آ جائے گا کرنٹ والا اس کی بیس پہ کلکلیشن کریں گے تو وہ ٹیلی ہوگا جیسے کیجئے کلکلیشن وان وان نائن فائی فائی سیون فائی ملٹیپلائی بائی ٹونٹی ملٹیپلائی بائی وان پوائنٹ زیرو ایٹ جی ٹو فائی ایٹ ہاں ٹھیک ہے اب اس میں یہ آگیا اب اس میں یہ ایڈ کریں یہ یہ اب تینوں ایڈ کر کے ڈیوائیڈ کریں ایکجیکٹ آنسر آئے گا تو جو ڈیفرنس کس چیز کا تھا اپننگ کیونکہ ہمارا فائی فو بیسی ہے نا اپننگ سٹاک سارے کا سارا اڑ گیا نکل گیا وہ کنزیوم ہو گیا تو اس سال کا جتنا بھی کلوزنگ سٹاک ہے وہ صرف اور صرف لیٹس ٹیٹ پہ آنا چاہیے سمجھ رہے ہیں یہ اس چیز کا فرق ہے لان جی کوئی اور پرابلم آگے چلتے ہیں اچھا عمومی ایک اور چیز آپ کو بتا دوں عمومی کوئیسن کے اندر چاہے مینفیکشنگ کاؤس سے ڈیوائیڈ کر رہی ہیں کاؤسٹ و گود مینفیکشن سے ڈیوائیڈ کر رہی ہیں ایک ہی بات ہے کیونکہ ورکن پروسس زیرو ہوتا ہے نارمی میں لیکن جس کوئیسن میں کہ ورکن پروسس ہے آپ اسے مینفیکشنگ کاؤس کے ساتھ ڈیوائیڈ کر رہی ہیں ٹھیک ہے جی اب چلتے ہیں ہم اپنے کیش بجٹ کی طرف سٹارٹ کریں جی کیش بجٹ ایزی ہے ٹھیک ہے دو ریزن کی وجہ سے نمبر ون اس میں جو کنسیپٹ تیسٹ ہوگے وہ آپ پروسس بجٹ میں پہلے کنسیپٹ ادھر کر چکے اور ایڈوانس قویسن میں جو کنسیپٹ آئیں گے وہ آپ ورکنگ کیپٹل منجمنٹ میں کر چکے تو اس میں کوئی پروپلم لیکن بہتر حال دیکھتے ہیں پھر بھی کیش بجٹ ہے ابھی تک ہم نے کیا سیکھا پروسس بجٹ بنانا سیکھ لیا کیش بجٹ کی طرف آئیں کیش بجٹ میں دو چیزیں ہیں کیش ریسیوڈ کیش پیمنٹ کیش ریسیوڈ عمومی طور پہ صرف ایک ہی لائن آئٹم ہوگی اور وہ کون سی ہوگی کیش ریسیوڈ فروم ڈیٹرز سوری کیش ریسیوڈ فروم کسٹمرز کوئی بتا سکتا ہے کیش ریسیوڈ فروم ڈیٹرز کیش ریسیوڈ فروم کسٹمرز میں کیا فرق ہے کیش ریسیوڈ ہاں جی دیٹرز سیرف کریڈٹ سیل اور جب ہم کہتے ہیں کیش ریسیوڈ فروم کسٹمر میں کیش سیل بھی تو ہوگی تو کچھ کیش سیل ہوگی کچھ کیش ریسیل ہوگی ٹھیک ہے جی تو کیش ریسیوڈ والا جو سیکشن آئے گا کیش بجٹ میں دو سیکشن ہوگی کیش سیلچ واغیش بين واغیش fierce ایک آئے گا کیش سیلچ فروم کیش سیل اور ایک آئے گا کیش وسیل ڈیٹرز کے پیمنٹ والی سائل بے سی طرح دو چیزیں ایک پیمنٹ فار کیش پر چیز اور دوسرا پیمنٹ دو کروی جس کے لئے مزید چیزیں روے ہوں گی بھار ایکس منس پیو سب سارے ایکس منس کا ایک ہی طرح کا ٹریٹمنٹ ہے ٹھیک ہے سارے expenses کا بس ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے cash budget ہے non cash expense نہیں آنا چاہیے بس اس کا دھیان رکھنا اب ذرا دیکھتے ہیں اس میں کس طرح کے وہ ہم سے question پوچھ سکتا ہے ذرا گوھر سے سنیے گا if we are given cash budget آپ کو میں نے بتایا تھا عمومی طور پہ ہمیشہ نہیں لیکن عمومی طور پہ cash budget month wise ہوتا ہے اور profit loss budget normally animal ہوتا ہے ہارڈ اور فاسٹ روڈ لیں نورملی تو یہ چونکہ cash budget normally month wise ہوتا ہے تو کیا ہوگا آپ کو month wise sale دی گئی ہوگی کیا دیا ہوگا month wise sales دی گئی ہوگی اور recovery policy دی گئی ہوگی ٹھیک ہے recovery policy کا مطلب کیا ہے کہ cash total sale میں سے cash sales کتنی ہے credit sale کتنی ہے اور credit sale کا کتنے پرسنٹ آپ اس منتھ میں recover کر لیتے ہیں کتنے پرسنٹ نیکسٹ منتھ میں ٹھیک ہے we can calculate cash received from debtor if we are given month wise sales and recovery policy we can calculate cash received from debtor recovery policy could be either in percentage are in days کیسے جیسے فرض کیجئے اس نے بولا کہ credit sale total sales جو ہے یہ ہے january کا منتھ یہ ہے february یہ ہے مارچ اس نے کہا january میں جو sales ہے نا sales وہ ہے فرض کیجئے ہنڈرڈ اور ہم نیچے بنا رہے ہیں cash budget یہ profit loss budget ہوا sales cost of sales بنا رہے ہیں بسے یاد رکھیں کہ cash budget بنانے کے لیے ضروری ہے آپ sales اور cost of sales کا budget بھی بنائیں cash budget آپ مجھے بتا سکتے ہیں جسریفائی کر سکتے ہیں کیوں ضروری ہے یہ اسی آف کر دیجئے ہاں جی کیونکہ جب تک آپ کے پاس sales نہیں ہے cash received from debtor calculate نہیں ہو سکتا credit سے پتا چلیں گی تو پھر ہی cash issue debtors ہو اور جب تک purchases معلوم نہیں ہے cash pay to creditors بھی calculate نہیں ہو سکتا اسی لیے question کے اندر ہمیشہ cash budget والے question میں پہلے آپ نے profit اسی لیے ہم نے پہلے profit loss budget بنانا سکھا cash budget نے سکھا done اچھا یہاں پہ وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے نیچے اس نے recovery policy recovery policy کیا ہے کہتا ہے 20% cash sales remaining میں سے 80% after one month 15% after two months اس کو show کروائیں کیسے کروائیں گے سب سے والے 100 20% cash sales ہے اس کا مطلب ہے 20% تو same month میں آئے گا تو یہ آئے گا cash sales کتنا 20 یہ clear اب کیا آئے گا cash from directors credit season اب یہ اس نے total کا 80 اور 50 نہیں دیا نوٹ کیجئے remaining کا دیا ہے 80% ایٹی کا ایٹی پرشنٹ آفٹر ون آفٹر ون من سے کیا مراد ہے اگر جنوری میں sale ہوئی ہے فیوری میں یعنی ایک جنوری کا ایک فروری دو جنوری کا دو فروری تین جنوری کا تین فروری دس جنوری کا دس فروری بس جنوری کا بس فروری جنوری کا مطلب کیا ہے کہ credit sale اس مہینے کچھ نہیں ہونے آفٹر ون من کتنی ہونے ایٹی پرسنٹ کتنا ہو گیا ایٹی کا ایٹی پرسنٹ سکسٹی فور ایٹی کیسے ہنڈرڈ مائنس کیسے کریٹ شیل آئے ایٹی اور ایٹی ایٹی فور آگیا سکسٹی فور کیسے سکسٹی فور آیا ہنڈرڈ مائنس ٹوئنٹ کا ایٹی پرسنٹ نیکس یہ کیسے آیا یہ ہے آفٹر ٹو من آفٹر ٹو من کا مطلب کیا مارچ میں ہنڈرڈ مائنس ٹوئنٹ کا فیفٹین پرسنٹ یہ کتنا آیا کلیر اب یہاں ایرمینی کی بات سمجھ آگی اب یہاں پہ ایک اور کوئیسن سوچنے والا ہے ریمیننگ کا ایٹی پرسنٹ کاؤنٹ فور ہو گیا ریمیننگ کا ففتین پرسنٹ کاؤنٹ فور ہو گیا فائی پرسنٹ کیا ہے فائی پرسنٹ بیٹ ڈیٹ کیا اسے ہم شو کروائیں گے کہیں پہ اسے کہیں شو نہیں کروائیں گے کیونکہ بیٹ ڈیٹ نون کیش آئی کلیر ہوا تو یہ ہے کیش بجٹ جب اس نے آپ کو پرسنٹ ایجز دی ہوں کلیر ٹویس لے کے آئیں اس میں یہاں تک سمجھ آگیا تو پھر بتائیں دوسرا طریقہ یہ ہے دیکھیں ایکزیمپل میں یہی بتا رہا کہ ریکووری پولیسی پرسنٹ دی ہو تو کیسے ڈیل کریں گے کہ رہا ایکزیمپل سکسٹی پرسنٹ آر کلیکٹیڈ ان فرسٹ منت آفٹر سیل ریمیننگ ان سیکنڈ منت آفٹر سیل مطلب کیا ہوا جس مہینے کی کریڈٹ سیل ہے جنوری میں کریڈ سیل ہوئی ہے تو سکسٹی پرسنٹ کب ہوگا فروری اچھا سنونٹ کہتے ہیں سر فرسٹ منت آفٹر سیل کا مطلب ہے کہ جنوری کی جنوری سے ہی کلیکشن شروع ہو جائے گی نہیں نہیں منت آفٹر سیل سیل کے ایک منت بعد ہے اس کا ٹرانسلیشن سیل کے ایک منت تو اگر جنوری میں کریڈ سیل ہوئی ہے تو کیسے شوک روائیں گے سکسٹی پرسنٹ اس کا فروری میں اور ریمین ان سیکنڈ منت آفٹر سیل اور فورٹی پرسنٹ یہ بات سمجھ آئی پھر ایک اور سیچویشن کیا دے سکتا ہے کہے جنوری میں اتنی کریڈ ریمین ان سیکنڈ منت آفٹر سیل کیا مطلب ٹوٹل ہنڈرڈ آگر سیل ٹوئنٹی پرسنٹ کیش سیمت میں آجائے گی اب کہہ رہے سکسٹ اچھا یہاں پہ آپ نے نوٹ کرنا ہے سکسٹی پرسنٹ آف ڈیٹر بولا اس نے کہ سکسٹی پرسنٹ آف سیل بولا یہاں پہ ڈیٹر بولا ڈیٹر کا مطلب ہے ٹوٹل سیل کا سکسٹی پرسنٹ نہیں ایٹی پرسنٹ ریمین کا اس سیز کا دھیان رکھنا یہ لفظ کی وجہ سے کلکلیشن پر پڑتا ہے سکسٹی پرسنٹ آٹر یعنی ایٹی کا سکسٹی پرسنٹ کب ہوگا ون منت آفٹر سیل ون منت آفٹر سیل کا مطلب کیا جنوری میں سیل ہویا فروری میں اور ریمین سیکھ سیکھ منت آفٹر سیل کلیر مارس میں جتنا بھی ریمین رہ گیا اس میں کوئی بیٹ نہیں تھرڈ فائی پسنٹ دسکاؤنٹ is گیون ایف ڈیٹر پی ان فرس منت آفٹر سیل in فرس منت آفٹر سیل فائی پسنٹ سیکھ سیکھ پسنٹ ڈیٹر آئی کلیکٹ آئی فرس منت آفٹر سیل ریمین آفٹر آفٹر سیل اگر ہنڈرڈ کی کریڈ سیل 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 کریڈ آئی ہنڈرڈ کا پہلے اس کو اگنور کیجئے پہلے ہنڈرڈ کا سیکسٹی پرسنٹ کب ہوگا جنڈری میں ہنڈرڈ کی کریڈ سیل ہوئی ہے فروری میں سکسٹی اور فورٹی پرسنٹ مارچ میں لیکن یہاں پہ ایک ایڈیشنل پوائنٹ ہے وہ کیا فائی پرسنٹ سکاؤنٹ is given if ڈیٹر سو پی in فرس مانت اس کا مطلب ہے جو فرس منت آفٹر سیل ہے یعنی سکسٹی پرسنٹ وہاں پہ آپ کی کلکولیشن ہوگی ہنڈرڈ یعنی ٹوٹل سیل ملٹی پی سکسٹی پرسنٹ ملٹی پی 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 زیرو پوائنٹ نائن فائی زیرو پوائنٹ نائن فائی کیوں ڈسکاؤنٹ ہے جیسے یہاں پہ میں نے بیڈ ڈیڈ کاؤنٹ فار کیا ہے اگر اسی کیس میں وہ کہتا فرس منت پہ فائی پی سن ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں تو میں سکو ملٹی پوائنٹ نائن فائی کرتا کلیر اور اگر کہتا کہ کیسے پہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تو میں کوڈنگ لی اس کے مطابی ریس ٹرنٹ کر دیتا یہ ریکووری پولیسی پرسنڈیز سمجھ آگئی سیمپل کنسیپٹ کیا ہے جس مہینے کی اس نے پرسنڈیز دیا اسی لحاظ سے کلیکشن کرتے جانا اب یہ میں آپ کے سامنے صرف ایک منت کی اسی طرح فروری کی سیل ہوگی بان ٹونٹی فائی کیا کریں گے اس لحاظ سے فروری سے سٹارٹ کرنا شروع کر دیں گے منت چینج ہوگا کیلکولیشن ریپیٹ ہوگی سمجھ آتی بات فل کا نہیں میں نہیں میرے بھائی میں اس لئے کہ یہ کیسے پتا چلا کہ جو 5% ڈسکاؤنٹ ہے یہ کیسے پتا چلا 5% ڈسکاؤنٹ ہے یہ ٹوٹل سیلز کا نہیں ہے صرف فرس منت والے کا اس نے بتایا ہوا 5% ڈسکاؤنٹ is given if ڈیٹر ڈیٹر کا مطلب کیا ہے کریڈ سیل والے کیش والے کو ڈیٹر ہم کہتے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ کیسے پتا چلا کہ فرس منت آفٹر سیل والوں کو ڈسکاؤنٹ دینا سیکنڈ والوں کو نہیں دینا بتایا ہوا question کے اندر یاد رکھ information ہر given ہوگی ٹھیک ہے اس میں بجنگ میں بلکہ یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ زیادہ information دے جیسے کرنا تھوڑا سا ہمارے لئے مشکل ہوتا اگزیمپل وان کلیر اگزیمپل ٹو ریکاوری پالیسی ان ڈیز جب وہ آپ کو ڈیز میں بتاتا ہے کریڈیٹ پیرئیٹ جسے آپ بولتے ہیں کریڈیٹ پیرئیٹ دے دے گا اگر وہ آپ سے کہے کریڈ پیرئیٹ اس تھرٹی ڈیز اس کا مطلب کیا ہے جو کریڈیٹ سیل جنوری میں ہوئی اس کی کلیکشن کب ہوگی فروری میں ڈیٹ ہم منت بسٹنگ بناتے ہیں ڈیٹ بائز نہیں بناتے پیارے بھائی میرے بھائی ہماری ازمشن یہ میں نے پہلے بتایا ہر مہینے کے تھرٹی ڈیز تو اگر تھرٹی ڈیز ایک جنوری کی کو ہوگی یعنی ان شارٹ ایک ایک دن کر کے آپ کمپیر کر لیں پوری جنوری کی سیل پوری فروری میں کلیکٹ ہو جائے گی تھرٹی ڈیز کریڈ پیلیٹ کا مطلب کیا ہے جنوری کی سیل فروری میں رسی ہوگی کریڈ سیل فروری کی کریڈ سیل مارش میں رسی ہوگی اور مارش کی کریڈ سیل اپریل میں ہوگی یہ بات سمجھ آئی اور اگر کریڈ بیلیٹ سکسٹی ڈیز ہے جنوری کی سیل مارش میں ہوگی فروری کی سیل اپریل میں ہوگی مارش کی سیل کریڈ سیل کلیکشن مئی میں ہوگی اور اگر نائنٹی ڈیز ہو جنوری کی سیل جنوری فروری مارش اپریل میں ہوگی فروری کی سیل مئی میں ہوگی فروری مارش اپریل میں تیسرے میں سمجھ رہا ہے تھرٹی ڈیز کریڈ کام بیریٹ بیری نیکس منت سکسٹی ڈیز کریڈ بیریٹ کا مدب اس سے اگلے مان نور سکسٹی ڈیز تک ہی رہت ہے کلیر اب میں سوچ رہا ہوں اگلا موینٹ آپ کو سمجھ ہوں کہ نہ سمجھ ہوں کریڈ ڈیز فورٹی ڈیز ابھی تک سمجھ آرہی ہے پھر رہنے دیتے آجھا اس کو کر اس کو فروری کی بیجائے جنوری کر لیں کتاب چلے میں کوشش کرتا ہوں سمجھ آگیا ٹھیک ہے نہیں سمجھ آیا تو نہ سہی آپ نے چھپ رہا اگر کریڈ پیریڈ تھرٹی ڈیز ہو جنوری کی سیل کب ریسی ہوگی کریڈ سیل کی کلیکشن فروری کی کریڈ سیل کی کلیکشن مارچ اس میں کوئی پرابلم اگر کریڈ پیریڈ سکسٹی ڈیز ہو جنوری کی کریڈ سیل کب کلیکٹ ہوگی مارچ میں فروری کی کریڈ سیل کوئی پرابلم کی کلیکشن 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 کتنے سونڈ کا خیال ہے اگر کریڈیڈ پیریڈ فورٹی فائیو ڈیز ہے کریڈیڈ پیریڈ فورٹی فائیو ڈیز ہے تو جنوری کے مہینے کی کریڈیڈ سیل فروری کے مارچ کے فرسٹ ہاف میں ہوگی کسی کا نہیں خیال کیوں جنوری کی کریڈیڈ سیل ہے تو فورٹی فائیو گنیں گے تو فروری کے تیس گئے اور مارچ کے پندرہ پینتالیس تو مارچ کے فرسٹ ہاف میں بنتے ہیں ہاں جی اس میں یہی پوائنٹ ہے جب کہنا پندرہ کے ملٹیپل میں ہے کریڈیڈ پیریڈ ففٹین ڈیز پورٹی فائیو ڈیز آپ نے ہر مہینے کے دو ہیسے کرنا ہے یہ جنوری کا فرسٹ ہاف یہ جنوری یہ فروری یہ مار دیکھیں اگر تو کریڈیڈ پیریڈ تھرٹی ڈیز ہے نا تو جنوری کی کریڈیڈ سیل کی کلیکشن فروری میں فروری کی کریڈ سیل کی کلیکشن مارچ میں اگر تھرٹی ہو اگر سکسٹی ڈیز ہو جنوری کی مارچ میں فورٹی فائیو ڈیز ہو تو کیا ہوگا ذرا گور سے سنے گا فورٹی فائیو ڈیز کا مطلب ہے جنوری کے شروع کے پندرہ دن کی کلیکشن فیوری کے سیکنڈ ہاف میں ہوگی جنوری کا فرسٹ ہاف کلیکٹ ہوگا یہ اے ہے یہ بی ہے اے کی کلیکشن ہوگی فیوری کے سیکنڈ ہاف میں اور بی کی کلیکشن ہوگی مارچ کے فرسٹ ہاف میں یہ سمجھ آیا کہ نہیں کیونکہ فورٹی فائیو ڈیز ہم نے پورا مہینہ ختم ہونے کے بعد نہیں کنے شروع کرنے کیا آپ نے پہلے ہاف منت میں کوئی سیل نہیں کی ہوگی جو پہلے ہاف میں سیل کی ہوگی اس کی کلیکشن نہیں کرائے گی اس کا مطلب ہے جب کبھی کریڈ پیڈ فورٹی فائیو ڈیز آئے فیفٹین ڈیز آئے سیونٹی فائیو ڈیز آئے آپ نے ہر مہینے کے دو ہی سے کر لینے آدھی سیل الگ شو کروانی ہے آدھی سیل الگ شو کروانی ہے جیسے اس کیس میں اگر وہ کہتا کریڈیٹ سیل ہے ہنڈرڈ کریڈ پیٹ ہے فورٹی فائیو ڈیز کریڈ پیٹ کیا ہے فورٹی فائیو ڈیز اب اس کی کلیکشن کیسے ہوگی آپ نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے ہر مہینے کو یہ سیل پورے مہینے کی ہے اس کا مطلب ہے اس کی جو آدھی سیل ہے جنوری کے مہینے کی جو پہلے ہاف کی ففٹی وہ کب کلیکٹ ہوگی فروری کے سیکنڈ ہاف سولہ سے تیس کے درمیان میں اور جو سیکنڈ ہاف جنوری کے سیکنڈ ہاف کا ففٹی سیل ہے یہ ہے ایک مشکل کنسپٹ کیش بجر میں جب کریڈیٹ پیریڈ ففٹین کے ملٹیپلز میں ہو پندرہ انتالیس پچھتر ایسے جب کریڈیٹ پیریڈ تھرٹی ڈے سکسی ڈے ہو نا نائنٹی ڈے یہ آسان ہے آپ نے صرف منت وائز جانا ہے لیکن جب کریڈ پیریڈ ففٹین کے ملٹیپلز میں ہو نا تو اس کا مطبہ ہے آپ نے آدھا آدھا منت وائز جلنا ہے پورا منت وائز جی ہاں ڈیڑڈ وائز کا لے ڈیڑڈ وائز نہیں فرسٹ ہاف سیکنڈ ہاف وائز دیکھیں گے ہاں جی بالکل تیس جنوری کو جو سیل ہو رہی ہے وہ سیکنڈ ہاف ہوگا وہ اس کا مطبہ ہے فرری مارچ کے فرسٹ ہاف میں کلیکٹ ہوگی ہاں جی تب سے ہی جو تیس دس اب آپ سمینا ایک ایک دن کی کلیکلیشن کر رہے ہیں ایک ایک دن کی کلیکلیشن نہیں کرنی ہاف کی کرنی ہے اگر تیس جنوری کی بھی کلیکشن ہونا تو تیس جنوری کے پینتالیس دن کب ہتم ہوگے پندرہ مارچ کو تو تیس جنوری کی کلیکشن کب آئے گی پندرہ مارچ یعنی مارچ کے فرسٹ ہاف میں میں اسی لئے کہہ رہا ہوں دنوں میں نہ جائے آپ ایک ایک دن کا حساب رکھیں گے گلتی پہ کر لیں گے تیس فورٹی فائیو ڈیز کریڈیٹ پیریڈ ہے تیس دسم اچھا بسے تیس آپ نے جنوری بولا کیوں ہے پچیس جنوری بھی تو کہہ سکتے تھے چلیں کوئی بات نہیں کنسٹ مشکل کرنے کا شوق ہے کوئی بات نہیں تیس جنوری کو کریڈ سیل کی تیس جنوری کو پہلا دن فروری کے تیس دن کتنے ہو گئے یار اٹھائیس ہو گیا یار ایسے کریں گے پھر بجٹنگ نہیں ہو پائے گی فروری ایسے کریں گے پھر بجٹنگ مشکل ہے فروری کے تیس دن ہوتے ہیں بجٹنگ میں ایسیمشن ہوتی ہے میرے بھائی انویسمنٹ بریزل میں بھی ایسیمشن تھی ٹری سکسٹی ڈیز حالانکہ کسی سال میں ٹری سکسٹی ڈیز نہیں ہوتے میری زندگی میں کبھی آئے گا لیکن بجٹنگ میں ہم ایزیوم کرتے ہیں فروری کے بھی ایکشنلی نارمی ایسی دن ہوتے ہیں لیکن بجٹنگ میں ہم ایزیوم کرتے ہیں سمپلی سیٹی اف کلکولیشن کے لیے تھرٹی ڈیز ہوں گے ٹھیک ہے جی اچھا اب آتے ہیں کیش پیڈ ہر چیز بتائے گا ہر چیز بتائے گا پہلے سیکھ لیں میرے بھائی میں جب بڑھا رہا ہوں میں پہلے بھی ارزا کی ہے میرے بھائی مجھے ایک دفعہ سارے سوالوں یقین کیجئے استاد نے لگائے ہوتے ہیں پینچر سارے اسے موقع دیا کرے کہ وہ اپنے دل کی ساری بات آپ کے ساتھ شیئر کر سکے مجھے بتائیے یہ ہے مجھے پھر شروع سے کرنا پڑے گا کیش بجٹ کے دو حصے ہیں کون کون سے کیش ریسیوڈ کیش پیمیٹ کیش ریسیوڈ میں آیٹم کون کون سے آئے گی کیش فرم کیش سیلز اور کیش فرم ڈیٹرز ڈیٹرز کا لیا کرائیٹ سیل کا لیا پیمنٹ سائیڈ پہ کیش فرم کیش پرچیز اور کیش فرم کرائیٹ پرچیز یا کیش فرم کرائیٹر بھی اس کو کہا سکتے ہیں لیکن پیمنٹ سائیڈ پہ مزید کچھ ایکسپینسز بھی آئیں گے سیلنگ ایکسپینسز، ایڈیمین ایکسپینسز وہ جیسے جیسے ہیں ہم اس کو ریکارڈ کرتے رہیں گے ٹیک ہے اب جو سب سے بڑی coin Easy ہوتی ہے کیش ٹیٹ میں سب سے بڑی calculation ہوتی ہے سب سے بڑی calculation ہوتی ہے کیش patent ہو ، تھی ہے کیش ریسیpersن dueze کالکلیٹ کرنا اس کے لیے میں نے آپ کو پہلی چیز یہ بتائی ہے کہ پہلے آپ کو سیلز اور کاؤس آف سیلز کا بجٹ بنانا پڑے گا پھر اس کے بعد کیش بجٹ بنے گا پہلے سیلز اور کاؤس آف سیلز کا بجٹ کیوں بنانا پڑے گا کیونکہ سیلز سے ہی پتا چلے گا کہ ڈیٹرز کتنے ہیں ڈیٹرز کتنے پتا چلے گا تو کاؤس آف سیلز بجٹ بنانے سے پتا چلے گا کہ پرچیز کتنی ہیں پرچیز کتنی ہیں پتا چلے گا تو کیش from purchases cash paid to purchases یا cash paid to creditor calculate ہوگا تو debtors کی فگر کے لیے sale ہونا ضروری ہے creditor کی فگر کے لیے purchases ہونا ضروری ہے اس لیے پہلے sales and cost of sales budget پھر اس کے بعد cash received اور cash paid کا budget کھلئے ہیں اب جب ہم نے calculate کر لیا sales اور cost of sales cash received from debtors calculate کر رہے ہیں اس میں ہمیں دو طرح کی information دے سکتا ہے یا تو وہ ہمیں recovery policy جو دے گا نا recovery policy کا مطب ہے کہ sales کیسے recover ہوگی cash کیسے recover ہوگا جو ہم نے sale کیا ہے یا تو وہ percentage میں آپ کو figures دے گا یا days میں دے گا percentage میں جب figures دے گا تو وہ بتائے گا کہ جنوری کے مہینے کی sale ہے نا اس کا 60% same month میں یا اگلے month میں 30% اس سے اگلے month میں 10% اس سے اگلے month میں اس طریقے سے دے گا 60, 30, 10 یا کہے گا 40, 30, 20 50, 30, 20 تو جیسے جیسے وہ percentage بتا دے ہم نے ویسے ویسے اس کی collection کرتی رہے ہیں ٹھیک ہے سم ٹائم اس میں وہ جو recovery policy ہے وہ days میں بھی بتا دیتا ہے کہ credit period is 30 days اس کا مطلب کیا ہے credit period is 30 days کا مطلب ہے credit sale of january will be collected in February اور credit sale of February will be collected in March ٹیک ہے جی 30 days کا اور جب کہے credit period is 45 days اس کا مطلب کیا ہے جنوری کا first half فروری کے second half میں collect ہوگا جنوری کا second half مارچ کے first half میں calculate ہوگا ٹیک ہے لیکن recall کروا دوں آپ کو working capital کا topic جو ہم نے کیا ہے تو اس میں ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے اگر ہمیں کوئی ratio وہ days میں بتا دے ہم اس سے closing balance calculate کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس sales کی figure موجود ہے already اگر اس نے آپ کو credit period 30 days بتایا ہے تو آپ debtor turn number ratio کی مدد سے اگر ضرورت پڑی تو اگر ضرورت پڑی debtors کا balance calculate کر سکتے ہیں ایسا ہی ہے چلیے same concept creditor کا ہے cash paid for purchases آپ کو purchases دے گا ہر مہینے کی جو ہم نے calculate کر لی ہوگی خود سے دے دی تو اچھی بات نہیں بھی دی تو ہم نے calculate کر لی ہوگی cost of sales میں پھر کہے گا purchases کی payment policy کیا ہے اگر اسی طرح بتائے گا purchases میں cash sales اتنی ہے purchases میں cash purchases اتنی ہے credit purchases اتنی cash purchases same month میں credit purchases بتائے گا one month after purchase یا two month after purchase one month after purchase بولا تو جس مہینے کی credit purchase ہے اس سے اگلے مہینے شو کروائیں گے اور two months after purchase بولا تو purchase ہے اس کے دو ماں با یعنی جنوری کی ہے تو پروری مارچ ہوئے جنوری کی ہے تو مارچ ہوئے ٹھیک ہے ایک مہینے کا مطلب next month میں اور دو ماں کا مطلب اس سے اگلے مہینے یہ ہے ہمارا بجرے باقی cash paid for expenses یہ تو easy ہے وہ کہتا ہے simple portion ہوگی کہ یہ expense ہے same month میں pay کر دیا تو سارے کر رہا same month میں اگلے month میں pay کیا تو اگلے month میں آ جائے گا 50-50 کیا تو 50-50 ہو جائے گا اب ذرا اس کا ہم کرتے ہیں ایک question یہ mini question بڑے question کا 50% ہے اس میں اور adjustment بھی تھی لیکن میں صرف cash budget والی آپ کے سامنے رکھی ہے start کریں میں بھی start کرتا ہوں آپ نے بھی کرنا ہے لیکن میں چاہتا ہوں پہلے آپ کو میں 10 minute دے دوں آپ اس کو attempt کیجئے hint بتاتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں cash budget ہے کے profit loss budget یہ دیکھیں پھر دیکھیں month wise بنانا ہے یا year wise بنانا ہے اور پہلے sales اور cost of sales budget بنانا ہے پھر اس کے بعد cash received اور cash paid کا budget بنانا ہے یہ clear یہ اتنے hints کافی ہیں start کیجئے یہ آپ کے پاس time ہے آپ لوگ بھی پرپیئر کیجئے پاس کیجئے گا جی امید ہے آپ نے question کر رہی ہوگا آئیے اس کو مل کے دیکھتے ہیں کس کو کیسے attempt کرنا ہے کر رہا ہے zinc limited is engaged in trading business سب سے پہلے سوالی requirement calculate month wise cash received from debtors and cash paid to creator for the quarter ending 31st May 2020 پہلے چیز آپ نے cash received اور cash paid require اس نے quarter کا کیا ہوا ہے quarter کا مطلب 3 مہینے quarter ending may 31st کا مطلب requirement میں ہے march april اور may آپ نے لے اس کو month wise calculate کرنا ہے پورے quarter کی ایک single figure نہیں calculate کرنا ہے کیسے کرنا ہے month wise یہ بات clear ہوئی پہلی چیز دوسری چیز requirement میں ہے 3 مہینے اس نے data دیا اس نے 1 2 3 4 5 6 بڑا question کیا format draw کرتے ہوئے ہم صرف 3 مہینے جو requirement کے ہے انہی کے column draw کرے یا کہ remaining month کے column بھی draw کرے remaining month کے column کیوں draw کرے کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی information ایسی ہو جو فروری کے مہینے کی ہے لیکن مارچ سے لنک ہو رہی ہو مارچ کے مہینے کی information ہو سکتا ہے اپریل میں لنک ہو رہی ہو جیسے اگر ایک مہینے کی collection دوسرے مہینے میں ہو رہی ہے تو آپ کو previous month کا بھی sales آئی ہوتی ہے اسی لئے اصول بنا لیجئے requirement چاہے 3 مہینے کی یا چار مہینے کی کیوں نہ ہو اگر data اس نے 6 7 مہینے کا دیا ہو ہے آپ نے format میں سارا data input کرنا ہے ساری اس کو column بنانے ہے ہر منت کے کیوں کیونکہ ایک مہینے کی information ہو سکتا ہے اگلے مہینے سے لنک ہو یا اگلے مہینے کی information منت سے لنک ہو یہ بات سمجھ جائے اسی لئے آپ نوٹ کی جی کہ اس نے پوچھا ہے quarter کا تین مہینوں کا لیکن میں نے کالم کتنے ڈرا کی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے کے چھے مہینوں کے کون کون سا ہے جنوری فروری مارش اپریل مائی اور جون ایسا ہی ہے جون کا بھی اور نیچے کیش بجٹ بھی اچھے میں نے دو بجٹ کیوں بنائے پروفل بجٹ میں نے کیوں بنایا ریکوائر نہیں کیوں بنایا اس لیے کہ جب تک سیلز نہیں ہوگی کیش ریسی فرم ڈیٹر کلکلیٹ نہیں کر سکتے جب تک پرچیز نہیں ہوگی کیش پی ٹو کر ایس لیے زینک لیمیٹیڈ انگیج ان ٹریڈنگ بزنیس ٹریڈنگ بزنیس اس کا مطبع فارمیٹ کون سا مارا ہوگا ٹریڈنگ والا ٹریڈنگ ڈیٹر بزنیس بزنیس پلان ٹریڈنگ ایسی ٹریڈنگ 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 سب سے پہلے کیا کریں سیلز کو ریکارڈ کر لیتے ایسا ہی سیلز کتنی سیلز 85000 95000 55000 60000 65000 75000 75000 کوئی پرابلم یہاں تک یہ ہماری ہوگی سیلز اس کے بعد کیا کرنا ہے cost of sales less cost of sales cost of sales کا فارمیٹ کیا ہے opening stock add purchases minus closing stock is equal to cost of sales here to problem cash sale is 20% of the total sale zl earns a gross profit of 25% of sales and uniformly maintains stocks at 80% of projected sales of the following month now this information is why did gross profit gp ratio which purpose is stock level which purpose is cost of sales of باش تو زی ایل ارنے گراس پروفیٹ او ٹوئنٹی فائی پرسنٹ آف سیلز کا مطلب کیا کاؤس آف سیلز کیا ہوگی سیونٹی فائی پرسنٹ آف سیلز تو کاؤس آف سیلز کیا ہوئی سیلز ملٹیپلائی با زیرو پوائنٹ ایک دفعہ کلکوشیں لکھ دی کافی ہے اب کرواتے جائے اس فگر کو سیونٹی فائی پرسنٹ سے ملٹیپلائی کریں ایک سور 63750 7122 باقی میچ کرتے ہیں 41250 45000 48750 75% چیک پوائنٹ یہاں دکھیں کلکوشن ٹھیک ہے بھئیہ کلکوشن میں چھوئی آپ کی کلوزنگ سٹار کی آپ اور اسی بنائی ہے 80% آف دا پروڈیکٹیڈ سیل آف دی فالوئی من اگین وہی کوئیسن آ جائے گا 80% آف دا پروڈیکٹیڈ سیل کا مطلب کیا ہے 80% آف کوسٹ آف سیلز سیلز نہیں کوسٹ آف سیلز کیوں کوسٹ آف سیلز کیوں کیونکہ سٹارک ایٹ کاؤس ہی منڈین ہوتا ہے تو جنوری کے مہینے کا کلوزنگ سٹارک کیا ہوگا فروری کے کاؤسٹ آف سیلز کا 80% کیا ہے 57,000 اب فروری کے مہینے کا کلوزنگ سٹارک ہوگا مارچ کی کاؤسٹ آف سیلز کا 80% 33,000 مارچ کا کلوزنگ سٹارک ہوگا اپریل کی کاؤسٹ آف سیلز کا 80% 36,000 اپریل کا کلوزنگ سٹارک ہوگا مائی کی کاؤسٹ آف سیلز کا 80% 39,000 مائی کی کاؤسٹ آف سیلز کا 80% 45,000 یہ کچھ پتہ اس کو زیرو گیا question mark کر لیں آپ کی مرضی checkpoint کوئی problem کوئی problem نہیں اب opening سٹارک کیسے calculate کریں جو اس مہینے کا کلوزنگ سٹارک ہے وگلے مہینے کا opening سٹارک 57,000 33 ایک problem آئے گی لیکن آپ کو پتہ ہے نا وہ problem کیا آئے گی کتنے سنوڑ کو پتہ problem کیا آئے گی انڈ پر کیا problem آئے گی آپ کو فکر جی first month شاب یہ کیسے calculate کرے گی دسمبر کی closing stock جنوری کی کاؤسٹ آف سیلز کا 80% ہوگا جو کتنا ہے ہاں وہی opening ہوگا 51,000 یہ calculation کتنے سنوڑز کو سمجھ آئی 50,000 شاب بہتر مجھے بتایا کہ problem اب کیا کرنا ہم نے purchases calculate کرنے balancing figure cost of sales add closing stock reverse جا رہے ہیں نا reverse جا رہے ہیں cost of sales میں add کریں گے closing stock minus کریں گے opening stock 6, 9, 7, 5, 0 6, 9, 7, 5, 0 472 50 4, 4, 2, 5, 0 48,000 5, 4, 7, 5, 0 یہاں پہ یہ unknown ہے یہ بھی unknown ہوگا clear ہوا purchases کیسے calculate ہوئی balancing figure brand forward نہیں balancing figure کوئی problem ہم نے sales بھی calculate کر لی ہم نے purchases بھی calculate کر لی یہاں checkpoint یہاں تک ساتھ ہے تو بتائیں کوئی problem ہے تو پوچھ لیں جی کیا calculate کیا ہے آنسر ٹھیک آرہا تو کیا فرق آرہا ہے میرے بھی درہاس کی ہے جس بچے کا سوال ہو نا تو سوال پوچھ رہا اس کے سوال کو hijack نہ کرے جی میرے بھائی پوچھے gross profit کیوں calculate کیا gross profit تو ہم calculate کرتے ہی نہیں چلے کوئی بات نہیں آپ نے gross profit calculate کیا پھر sales میں سے gross profit minus کیا cost of sales آگیا تو cost of sales یہی آنی چاہیے opening change closing بھی بھائی ان کی calculation دیکھئے گا کیا اور کسی شون کو problem چل یہ بعد میں دیکھ لی جیگا یہ بعد میں لیکچر کے بعد دیکھ لی جیگا اب ہے cash received from debt اس نے بتایا cash sale is 20% of the total sales cash sale کیا ہے total sales کا 20% ٹھیک ہے اس کا مطبع ہے جو janvary کے مہینے کی total sales ہے اس کا 20% cash sales same day month same day میں وصول ہو جاتا ہے تو جو total sale ہے اس کا cash sales same month میں آجائے گا اور باقی کیا ہوگا باقی باقی یہ بتا رہا ہے 60% of the debtors collected in 60% of sales نہیں بولا debtors are collected in the first month subsequent to sale whereas the remaining debtors are collected in the second month following sale remaining جنور جنوری فروری مارش اپریل مارش جون یہاں پہ بھی ہوریزنٹل لکھا بڑھے کیوں تاکہ آپ کی alignment ہو جائے جیسے اب جنوری کے مہینے کی sale کتنی ہے 85,000 اس میں سے کتنا جنوری کے مہینے میں ہی collect ہو جائے گا 20% تو 85 into 20% 17,000 یہ آگیا 17,000 ادھر اب جنوری کے مہینے کی sale کا کتنے پرسنٹ فروری میں آئے گا یہ 85 تھا 20% آگیا باقی 80% کتنا تھا 68 یہ credit sale ہے اب اس 80% کا 60% مہینے بعد سمجھ رہے ہیں total sale میں سے cash sale لگ کر دی باقی credit sale ہے اس کا 60% ایک مہینے بعد calculate ہوا 40% دو مہینے بعد کتنا ہوا 408 00 اور ایک منہ بعد اور پھر remaining 27 200 چیک پوائنٹ اور یہ آخری چیک پوائنٹ سمجھے اس کو کیونکہ باقی calculation repeat ہوں گی clear آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف مار سے لے کے مئی تک کا cash budget یعنی صرف تین column رکھیں not recommended بنا سکتے ہیں correct بھی ہوگا not recommended کیونکہ اس میں پھر آپ کو previous months کی figure count far کرنے میں پرابلم ہوگی آپ کو یاد ہوگی پہلے جب finance ہمارا شروع پہلا طاپی تھا ہم کوشش کریں گے فارمیٹ ایک ہی ہو اس میں ایک نقصان ہوتا ہے ایک فائدہ فارمیٹ سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کو question پڑھ کے نا یہ سوچ نہیں ہے کہ میں شروع کہاں سے کروں ورنہ ہر question میں آپ یہ سوچ رہے ہوتے اس کا فارمیٹ کیا ہوگا شروع کہاں سے کرنے انڈ کہاں سے کرنے وہ ایک standardize approach بنی ہوتی ہے آپ پہلا question ہو اسی فارمیٹ کے کرنا جو درمیان میں چیز نہیں چاہیے وہ zero کرتے جائیں یہ بات سمجھ آئے کہ اب یہ میں نے جنوری کی سیل کی الوکیشن کی ہے یہ میں چاہ رہا تھا کہ جنوری یہ سیدھی ہو جائے اس لئے میں نے یہاں بھی منت لکھنا ضروری نہیں تھا اب اسی طرح فروری کے نائنٹی تھا پورا اور ریمیننگ ایٹی پرسنٹ کا سکسٹی پرسنٹ وہ کب ہے سکس ڈبل سکس ڈبل ڈبل اور ٹوئنٹی پرسنٹ کے بعد جو کریڈٹ سیل آ جائے گی اس کا فورٹی پرسنٹ 304 ڈبل 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 بھائی جان آئی کیلکلیشن سمجھ پکا پیارے بھائی آپ کی بھی کلیشن آگی کسی اور کو پرابلم اچھا ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے حالانکہ میرا دل ابھی نہیں کر رہا کہ یہ ٹوئر لی نہ ہو جائے آپ کے لیے مشکل نہ ہو جائے لیکن رسک لے لوں اگر بات سمجھ آگی تو کام آسان ہو جائے گا بات سمجھ آگی تو کہا آسان ہو جائے گا نہ سمجھ آئی تو کوئی بات پہلے نہیں سمجھ آئی یہ ہے ٹوٹل سیلز یہ ہے کیش سیلز 20% کیش یہ ہے کریڈیٹ 80% کیش سیلز 20% سیم منتھ میں آ رہی ہے 80% کے آگے دو حصے کی ہے ہم ابھی کیا کر رہے ہیں ٹوٹل سیلز کا 20% سیم منتھ میں ٹوٹل سیلز کا 80% کلکولیٹ کرتے ہیں اس کو 60% سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اگلے منتھ میں ٹوٹل سیلز کا 80% کلکولیٹ کرتے ہیں سیمپلیفائی کیا جا سکتا ہے دو سٹیپ کلکولیشن کی بجائی دو سٹیپ کی کرتے سیل کی پہلے ٹوٹل سیلز پہ جاتے ہیں پھر کرتے سکتے اس کو سیمپلیفائی ون سٹیپ میں کیا جا سکتا ہے کیسے ٹوٹل سیل کا 20% سیم منتھ میں ہے ٹوٹل سیلز کا ایٹی کا سکتی آٹھ سکتا آٹھ تالیس ٹوٹل سیل کا 48% اگلے منتھ میں ہے اور آشو کا 32 ٹوٹل سیل کا 32% اس سے اگلے منتھ میں ہے یعنی ٹو سٹیپ کیلکولیشن کی بجائے آپ سیمپل جنوری کے مہینے کی ٹوٹل سیل کا 20% جنوری میں لے ٹوٹل سیل کا ہی 48% فروری میں لے ٹوٹل سیل کا ہی 32% مارچ میں لے ان پرسنٹ جز کے مطابق کیلکولیشن کر کے دیکھے سیم آتی ہے کہ اس سے کیا ہمیں فائدہ ہوا ٹو سٹیپ بچ گیا ٹو سٹیپ کیلکولیشن کے بجائے ہم من سٹیپ کیلکولیشن کے اوپر آگئے کتنے سرونڈ کو یہ والی کیلکولیشن ایزی لگ رہی ہے کتنے سرونڈ کو یہ والی کیلکولیشن دونوں آپ کے سام نیا جو مرزی آپ کر لیں سلوشن سیم آتا ہے دن جی اب کیا کریں مارچ کے مہینے کی کلیکشن 11000 مارچ میں 26400 اپریل میں اور اس کا 32% 17 600 اب اپریل میں آ جائے اپریل کا 20% اپریل میں اپریل کا 48% 00 اور اپریل کا 32% کلیر مہی میں 13000 20% ادھر آ گیا 48% 31200 اور جون میں 20% 15000 چگ کر لیں کلیر پکا اچھا یہ منتھ آپ کو اب سمجھ آ گئی کس لیے تاکہ کلیوریشن سمیٹری میں رہے ٹھیک ہے آئی کیاپ کا سلوشن دیکھیں اس نے کلیوریشن ایک ہی ہوتی ہے لیکن وہ ورکنگ لہذا سے شکروای ہوتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس سے آپ کو شاید آ جائے یہ مجھے کلیر اچھا اس کو سم کرنا ضروری نہیں ہے ان تینوں کو ٹوٹل کر کے در لکھنا ضروری نہیں ہے بس یہ شکروادی آپ نے کافی ہے کیش پیڑ کیا پالیسی ہے کریٹرز آر پیڑ ون منتھ آفٹر پرچے مطلب کیا جنوری کے کریڈٹر ادھر وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ادھر سمپل لکھ سکتا ہے کیونکہ ادھر ٹو منتھ آئی نہیں تھری منتھ آئی نہیں کیش پیڑ کیش فار کریڈٹرز جنوری کا کچھ نہیں ہے جنوری کی اب پرچیز فروری میں سکس نائن سیون فائیو زیرو فروری کی پرچیز فور سیون ٹو فائیو زیرو مارچ کی اپریل میں اپریل کی مائے میں مائے کی جون میں یہ کھلے کچھ سمجھ آئی کیسے بجل بن رہا ہے پرسنڈیج بنا دی اس نے کہ اتنے پرسنڈ پہلے مہینے میں اتنے پرسنڈ دوسرے مہینے میں اب سوچ کے بتائیں آپ آج کے لیکچر میں کوئی نئی چیز تھی یہ نئی چیز تھی یہ پہلے پتا تھا یہ نئی چیز تھی چلے یہ نئی چیز ہم نے سکھی باقی ٹوٹل فگر کی پرسنڈیجز پپلائی کرنا یہ پہلی آپ کو پتا ہے مطبع وہ کہتا ہے پہلے جنوری کی سیل سکسٹی پسنڈ فروری میں ہوگی تو کیا ہمیں سکسٹی پسنڈ کلکلیٹ کرنا نہیں آتا تھا جی کچھ سمجھ آیا کیش بجل چلیے اب آپ نے ہوم سائیڈمنٹ کرنی ہے ہوم سائیڈمنٹ کیش بجل کی اور آپ پاسٹ ویپر میں دیکھیں گے اگر آپ کو زیادہ کیش بجل کے ملیں گے کیوں بھلا دونوں آ جاتے ہیں دونوں آ جاتے ہیں سب سے کم کوئیسن پروفیرن آس بجل کے پھر اس سے تھوڑے سے زیادہ ایسے جن میں پروفیرن آس اور کیش بجل دونوں ریکوارڈ اور پھر سب سے زیادہ صرف کیش بجل والے کیونکہ کیش بجل میں وہ پروفیرن آس بجل بھی چیک کر لیتا ہے کلیر کسی سرونڈ کو کی پرابلم جی کنسیپشلی ختم ہو گیا لیکن پریکٹس ابھی باقی ہے ہاں جی پریکٹس ابھی باقی ہے اور پریکٹس کے دوران بھی نینے کنسیپٹ آئیں گے آپ نے ابھی نوڈ نہیں کیا کلوزنگ میں نے بتایا تھا جب تھرٹی ڈیز میں نہیں بتایا کسی آج پرسنڈیج والا ہوا ہے کل ڈیز والا کریں گے یاد ہے نا ریکووری پالیسی پرسنڈیج میں بھی ہو سکتی ہے ڈیز میں بھی ہو سکتی ہے پرسنڈیج والی تو آگئے آپ کو ڈیز والی کل کریں گے لیکن کنسیپٹ سیم ہے اس لیے وہ بھی آپ کو پتا ہی ہوگا کہ اس میں صرف 45 دیز جب آتے ہیں یہ تھوڑا مسئلہ آتا ہے کوئی کوئیسٹن چلیے آج کا لیکچریاں ختم کرتے ہیں اللہ حافظ